ہم بہت پرانے دوست ہیں ایک دوسرے کے لئے جان دے بھی سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان لے بھی سکتے ہیں جو جیسے کہ آپ سمجھیں گے کہ بڑے میں چھوٹے میں جو آئی تھی 98 میں امیتہ بچن اور گوویندہ کی اس کے بعد یہ آئیں گی بڑے میں چھوٹے میں دوسرا پارٹ نہیں اس کا دوسرا پارٹ نہیں ہے یا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ایک الگ فلم ہے وہ الگ فلم ہے وہ کومیڈی فلم تھی لیکن اس کا پیڈیو سر یہی واشو بھگنانی وہی ہے تو اس نے وہ ٹیٹل لے کے یہ فلم بنایا کہ ٹیٹل سے کچھ بنائیں گے لیکن ٹیٹل جو ہے کومیڈی نہیں ہے کومیڈی ٹیٹل لیکن فلم کومیڈی نہیں ہے فلم ایکشن ہے ایکشن سے بھرپور ہے شروع سے آخری تک صرف ایکشن ہی ایکشن ہے اتنا ایکشن ہے کہ آپ کے سر میں درد آ جائیں گا کیونکہ آپ کو وہ چیز دیکھنی ہے جو سینما میں آپ کو مزہ آئیں گا دیکھنے میں وہ ہے انسانیت ڈراما ڈیالوگ بازی یہ جو چیز ہے آپ آپ کو کمی آئیں گی کمی ہے اس فلم کے اندر وہ دیکھتی نہیں ہے اور یہ ویکنس صرف ڈیریکٹر کے وجہ سے ہے اور ڈیریکٹر اور جو سکرپ رائٹر ہیں ان کے وجہ سے لیکن ایکشن ٹھیک ہے ایکشن میرے نظر میں بنایا گیا ٹھیک ٹھاک ہے اور بہت ہی لارجر دن لائف ہے اچھا سی جی آئے ہے اچھا گرافکس یا پھر یہ جو جو بنایا ہے ماحول وہ بہت ہی بڑا ہے اور لیول بہت ہی بڑا ہے لیکن بہت زیادہ دکھانے میں آپ کو بوریت محسس ہوتی ہے یہ ایک بڑی مشکل ہے فلم کے اندر دوسری یہ بات ہے جو کیمسٹری ہے اکشن کمار اور ٹائگر شروف کی آپ کو دکھے آئیں نہیں دیں گی جبکہ دو لوگ دو ہیرو ایک ساتھ ہے دونوں کی جگل بندی دونوں کی جو بات چیت کرنے کا سٹائل دونوں کی جو ریلیشنشپ رہتی ہے وہ دکھائیں دن کس میں روح نہیں ہے وہ انسانیت کی بارے میں بات نہیں ہے تو لوگ یہ دونوں ایکٹر بس بیزی ہے ایکشن کرنے میں یہ اس کو مارتا ہے وہ اس کو مارتا ہے صرف یہی چلتا رہتا ہے شروع سے آخری تک تو یہ کومیڈی جو سین رہتے ہیں بہت کم ہو جاتے ہیں اور کومیڈی سین میں کوئی مزہ بھی نہیں آتا ہے آپ کو کومیڈی میں آپ کو ہسی نہیں آتی یا پھر ٹریجیڈی میں کوئی ٹریجیڈی سین بھی نہیں تھا فلم کے اندر اور دیش بھکتی کی جو بات رہتے ہیں دیالوگ باز رہتے ہیں اس میں آپ کو دیش بھکتی بھی نہیں دکھتی ہے تو یہ سب کمی بہت ہے فلم کے اندر یہ جو میسنگ جو چیز تھی اگر یہ دال دیا جاتا فلم کے اندر اور فلم میں روح آتی ہے وہ سینما کی روح جا کے جب ایکشن شروع ہوتا ہے تو ایک بریک رہنا چاہیے ایکشن کا اور وہاں پر کچھ ایسی سینز لانے چاہیے یا پھر ایسی ڈیالوگ لانے چاہیے جہاں پر آپ اس میں ڈرامیٹک سین دیکھ سکتے ہو وہ اگر رہتا تو فلم اچھی بندی لیکن میرے خیال سے علیہ بس سفر کے پاس وہ چیز نہیں تھی یا سکرٹ میں نہیں تھی یا پھر ان کے پاس وہ ڈیریکشن نہیں تھا جو اس فلم کو اور زیادہ بناوا دے فلم ایکٹن وائز اکشی کمار ان کی ایکٹن اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی جو کہ وہ بہت ہی ایک سیورنس ایکٹر ہے لیکن اس میں ان کی ایکٹن پتہ نہیں تھکے لی تھی وہ تھکے ہوئے دکھ رہے تھے مجھے اور ٹائگر شروف کی ایکٹن ٹھیک ٹاک تھی کچھ جگہوں میں لیکن وہ مجھے ہسائے نہیں کچھ لوگ شاید ہسیں گے لیکن وہ اتنا زیادہ ہیں لیکن ٹھیک ٹاک ایکٹن تھی ان کی اور میرے خیال سے یہ فلم ان کے لیے جو ان کی جو پچھلے فلم جو فلم تھی فلم تھی ہیرو بنتی یا پھر گن پت جو فلاب ہو گئی یہ ان سے بہتر ہے میرے خیال سے یہ ٹھیک ٹھاک تھی ان سے باقی جتنے بھی یہ کلاکار تھے مجھے پرتی ویراج صرف سے سب سے اچھے لگے لیکن وہ آسانی سے اپنا رول نبھایا اور اچھی طرح سے نبھا کے چلے گئے امانداری سے پتہ نہیں سنا چیسنا کیوں تھی فلم کے اندر ان کا رول بہت ہی کم تھا مہمان اداکار لیکن پتہ نہیں ایسا کنیکشن بھی اچھا لگ رہا تھا اور دوسری یہ ایک بہت بڑی مصیبت بھری بات ہے میرے لیے فلم کا جو ایکشن ہے ٹھیک ٹھاک میں بولا لیکن کبھی کبھاڑ ایسا لگتا ہے کہ ویڈیو گیمز کی طرح بن گیا کیوں ویڈیو گیمز کی طرح بن گیا کیوں کہ اس میں جو ایک الیمنٹس جو کہ انونٹنگ جو چیز رہتی ہے جو انڈیا میں بن رہی ہے آج کل کے زمانے میں آپ کے دماغ میں نہیں آتی وہ بات اگر یہ مارول کی فلم رہتی کومکس فلم رہتی تو سمجھیں گے آپ لیکن یہ آج کل کی زمانے کی یا لوگوں جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ زمانے کی بات ہے ایک ایسا چیز بن رہا ہے اور یہ شاید سو سال کے بعد ہزار سال کے بعد بنے گا لیکن آج کل دماغ میں نہیں آتا یہ بات اگر آنی چاہیے تو آپ کو سنجیدگی کے ساتھ سکرپٹ لکھنا چاہیے ڈیپنس کے ساتھ یہ بات بتانی چاہیے تاکہ لوگوں کے دماغ میں آچھپ جائے کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرا انسان بن سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے یہ جو بنائے جو چیز بن رہی ہے تو دماغ میں نہیں آتی یہ بات یہ ایک غلط طریقے سے بنایا گیا یا پھر جلد بازی بن گئی کیونکہ ڈائریکشن بلکل ویک تھا فلم کے اندر لیکن ایکشن ٹھیک ٹھاک تھا کئی جگہوں میں لیکن میں کیا بولوں فلم وہ فلم نہیں تھی جو ہم دیکھنا چاہتی ہے سینما گھر میں اور فلم میرے نظر میں اوسط درجے کی ہے اپنی بوری بھی نہیں ہے لیکن نیچے اوسط درجے کی فلم ہے میں اس فلم کے دیتا ہوں ٹو سٹارز آٹوفا کے میری ریٹ رہیں گی آپ کی ریٹ کیا ہے آپ نے فلم دیکھی آپ کو کسی لگی کومیٹی میں لکھ کر بتایا گیا مجھے اور میں ضرور آپ کو جواب دوں گا تب تک لے ہم ملیں گے اگلے بار لیکن سبسکرائب لائک شیئر کرنا آپ کو پڑھے گا اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک لے سلام علیکم اللہ و برکاتہ